فتوہ دینے کی حکم یہ عام آدمی نہیں علماء کی بات کبھی کبھی علماء بھی کسی مسئلہ میں فتوہ نہیں دیتے ہیں کسی عالم کا فتوہ نکل کرتے ہیں جب ان سے پوچھو گے تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم الفتہ اس سامر میں فلا عالم کی یہ رائے تو کبھی کبھی جب کوئی کسی کے پاس اپنی تحقیق نہیں ہوتی ہے ریسرچ نہیں ہوتی ہے مطالعہ نہیں ہوتا ہے تو کسی عالم کا فتوہ نکل کر دیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے یہ خود فتوہ دے رہا ہے اگر عالم کا فتوہ نکل کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خود فتوہ دے رہا ہے ہاں اگر وہ کہے اپنی تائید میں نکل کریں یعنی خود فتوہ دے دے اور تائید میں کسی عالم کے قول نکل کریں کہ جو میں فتوہ دے رہا ہوں ایسے فلاں نے بھی کہا تو آپ کہیں گے یہ بھی مفتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس مسئلے کا جاوہب ہمارے پاس نہیں ہے ہاں اس مسئلے میں فلاں نے یہ بات کر رکھی ایسے کوئی بیان کرے تو ٹھیک ہے البتہ یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ یہ فتوہ نکل کرنا بھی اس کے لئے بھی ایک جو ہے مطلوبہ صلاحیت درکار ہے ایسا نہیں کہ کسی گاؤں میں کسی کریئے میں کسی مولنے میں کوئی مسئلہ درپیش آیا اب کوئی بھی آدمی جس کو نہیں پتا کہ کس کا فتوہ ہے کس علاقے کے لئے ہے کہاں کے لئے وہ آ کے نکل کر دے کہ بھئی اس مسئلے میں ہمیں تو نہیں پتا لیکن فلا عالم نے یہ فتوہ دیا کیونکہ اگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ کہیں اور کا فتوہ کہیں اور نکل کر دے گا دیکھیں جگرافیای لحاظ سے بھی فتوے بدلتے ہیں جیسے سعودی عرب میں کسی مسئلے میں کوئی فتوہ ہو ہو سکتا ہے ہندوستان میں اسی مسئلے میں فتوہ الگ ہو مثال کے طرح پر مظاہرہ کرنا سعودی عرب میں آپ یہ مسئلہ پوچھو کہ تو کہیں گے حرام ہے اور انڈیا میں پوچھو کہ تو کہیں گے حرام تو ایک ہی سوال ہے لیکن جواب الگل ہے اب کوئی شخص انڈیا میں یہ فتوہ نکل کرتا ہے تو جو ہے اب کیا کہیں اس کے لئے یعنی وہاں کا فتوہ یہاں لے کے نکل کرتا ہے کہ آپ پروٹیشٹ نہیں کر سکتے جو کہ یہاں جمہوری حق ہے یہاں کیوام کا کہ آپ پروٹیشٹ کر سکتے ہو تو کہیں گے یہ حرام ہے اسلام میں نہیں کر سکتے تو وہاں کا فتوہ لے کے یہاں نکل کرتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے تو یہ کم سے کم آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے نا کہ یہ فتوہ یہاں اپلائی ہوگا کہ نہیں تو یہ عام طور سے جو علماء ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے وافر مقدار میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ فتوہ نکل کرنے میں احتیاط کر سکتے لیکن ہر آدمی یہ شوق پال لے کہ فتوہ نکل کریں تو وہ گلتی کر سکتا ہے یعنی جہاں کہیں اور کا فتوہ کہیں اور لاکے ڈال دے گا یا وہاں کے لئے وہ فتوہ ہے بھی نہیں کہیں اور لاکے ڈال دے گا تو یہ مناسب نہیں ہر ایک کے لئے مناسب نہیں ہے تو فتوہ نکل کرنا فتوہ دینا نہیں ہے لیکن ہر جگہ ہر آدمی فتوہ نکل نہیں کر سکتا ہے کیا غیر عالم فتوہ نکل کر سکتا ہے بھئی غیر عالم سے کیا مراد ہے ملک ایک اگر مطلوبہ صلاحیت ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر علماء کی آپ درجہ بندی کریں گے تو بہت سارے لوگ جن کا علماء کہتے ہیں وہ بھی اس کے سب سے نکل جائیں گے لوگ نکالتے بھی ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے نا کہ پوری ہندوستان میں ایک دو عالم بار کیوں کوئی ہے نہیں تو ان کی نظر میں تو پوری دنیا غیر عالم ہے غیر عالم سے مراد کیا ہے بھئی ایک فرقہ پا جاتا ہے جس کی نظر میں چار پانچ عالم ہیں پوری دنیا میں بس یعنی پوری دنیا میں سب غیر عالم ہیں تو اب یہ اس کے منحص کے مطابق اپلائی کریں کسی زیادہ غیر عالم فتوہ نہ کر سکتا تو چار آدمی کے علاوہ کوئی نکل ہی نہیں کر سکتا تو یہ جو ہمارے یہاں دیفینیشن آنا عالم غیر عالم کی اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالم کس کو کہیں گے کیا عالم کا مطلب ہے جو مدرسے سے سنل لے کے بیٹا ہوا ہے کیا مدرسے سے سنل لیا وہ ہر شخص عالم ہے کیا دوسرا عالم نہیں ہو سکتا تو اصل میں جو عالم کا لفظ ہے وہ تو کسی کے عالم یا غیر عالم ہونے کا فیصلہ اس میں نہیں ہوگا کیونکہ آدمی مدرسے سے پڑھا ہے یا کوئی نہیں پڑھا ہے اگر کوئی مدرسے سے پڑھا ہے واقعی لوگ اس کی تائید کرتے ہیں توسیق کرتے ہیں عالم کے درجہ مانتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی آدمی مدرسے سے نہیں بھی پڑھا ہے لیکن علماء اسے عالم کا درجہ دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی شیخ علمانی رحم اللہ تو بہت بڑے محدث تھے وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جو ہے اقبال قیلانی صاحب دیکھیں ان کی کتابیں ہیں مسائل رمجان کے مسائل پر بہت سارے مسائل پر ان کی کتابیں ہیں مدرسے میں نہیں پڑھے تھے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ غیر عالم کس کو کہیں گے تو اگر کسی کے اندر علماء اگر کسی کو عالم مانتے ہیں تو عالم ہیں اور علماء اگر کسی کو عالم نہیں مانتے ہیں تو عالم نہیں ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے کہ غیر عالم فتوہ نکل کر سکتا ہے کی نہیں تو عام حالات میں تو غیر عالم کو فتوہ نکل نہیں کرنا چاہئے لیکن بعض حالات میں امام احمد بن حمد رحملہ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے اور میری جو کتاب ہے نا قرآنی آیت کا جواب جس میں جو میں نے آج تقریر کی ہے اس کی بہت ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں یعنی جب امام قرآنی آیت پڑھتا ہے تو بعض آیت کا لوگ جواب دیتے ہیں پیچھے تو جواب دینا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس پر میری پوری کتاب ہے اس کتاب میں صحیح سنت سے میں نے امام احمد بن حمد رحملہ کا یہ قول نکل کیا اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے بات یہ کہ امام احمد رحملہ سے پوچھا گیا کہ ایک علاقہ ایسا ہے جس میں ہنفیل ہو گئے اہلِ حدیث علماء نہیں ہیں اور اسی علاقے میں اہلِ حدیث علماء بھی ہیں اسی علاقے میں اہلِ حدیث علماء بھی ہیں یہ فتوہ کہاں پہ ہے مسائلِ حمد نہیں یعنی یہ ثابت ہے اس کو آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ روائد ثابت نہیں ہے تو امام احمد رحملہ سے پوچھا گیا کہ سأل تو ابھی امام احمد رحملہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ سأل تو ابھی میں نے اپنے اببہ سے پوچھا آنی رجل ایسے آدمی کے بارے میں یوریدو آئیس آلہ آنی شہید من عمر دینی وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے جیسے طلاق وغیرہ کا کوئی مسئلہ وفی مصر من اصحاب الرائے اور اس شہر میں اس علاقے میں اصحاب الرائے ہیں اور من اصحاب الحدیث اصحاب الحدیث بھی ہیں یعنی اصحاب الرائے ہیں یعنی آگے الفاظ دار ہیں کہ اصحاب الرائے سے مراد احناف ہیں یعنی ہنفی لوگ ہیں اور علماء ہیں وہ اہل الحدیث ہیں لیکن اہل الحدیث علماء نہیں کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں لَا يَحْفَظُونَ وَلَا يَعْرِفُونَ الْحَدِيثَ الزَّعِيفِ وَلَا الْإِسْنَادِ الْقَوِيِ یعنی ایک ایریا ایسا جہاں ہنفی علماء ہیں اہلِ حدیث عوام ہیں اہلِ حدیث ہیں لیکن وہ پبلک ہے عوام ہیں ان کو نہیں معلوم صحیح کیا ہے زعیف کیا ہے قبی کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایریا میں جہاں پہ اہل الرائے ہیں اہل الحدیث ہیں تو کیا وہ ایسے لوگ ہیں یہ اہل الحدیث یعنی جو اہل الحدیث عوام ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کی نہیں پوچھا جاتا ہے قدیس علوہ اصحاب الحدیث کہ یہاں پہ یہ اہل الحدیث ہیں یہ عوام ہیں یہ پبلک یہ حنفی علماء سے فتحہ لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں تو امام محمد ریوناہ فرمائے کی لا يُسَّلُوا اصحابر اصحاب الرائے یہ اصحاب الرائے سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہئے ہاں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں زعیف حدیث بھی کسی نے دے دیا تو ابو حنیفہ کی رائے سے تو بہتر ہی ہے تو کہہ رہے ہیں وہاں پبلک سے فتحہ پوچھ لے امام آمد رحملہ پوچھ لے کہ جاہل حدیث سے فتحہ پوچھ لے لیکن عالم مقلل سے مت پوچھو یعنی اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے امام آمد رحملہ فرمائے رہے ہیں کہ جاہل حدیث سے مسئلہ پوچھ لے اگر کوئی زعیف حدیث پیش کر دے گا اس سے تو بہتر ہی ہوگی تو یہ بعض حالات میں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں متاسبین لوگ ہیں گمراہ لوگ ہیں کسی خاص ایرے کی بات ہو سکتی ہے جہاں کوئی جان کر نہیں اب وہاں کوئی اہل حدیث ہے لیکن تھوڑا بہت علم رکھتا ہے تو وہاں پہ اور کوئی زریعہ نہیں اچانک کوئی مسئلہ پڑھ گیا جیسے یہ مسئلہ کا پڑھتا ہے جنازے کے مسئلے آپ مٹی دینے گئے ہیں قبرستان میں اور وہاں پہ آپ اس کو ڈلی نہیں کر سکتے یعنی چار پانچ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیس پچیس لوگ ہیں اب اس جگہ پہ کسی عالم سے کانٹریکٹ نہیں ہو رہا ہے کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ گیا تو وہاں موجود لوگوں میں اگر اہل حدیث لوگ موجود اور کوئی پھڑا جانکار ہے جانتا ہو جتا ہے تو اس سے رہنمائی لیے جا سکتی اس سے پوچھا سکتا تو اس خاص کنڈیشن میں اس طرح کی بات ہو سکتے ورنہ عام حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہی بات ہے جو اوپر آپ نے پوچھا وہی یہاں پہ بھی ہے اور دوسرے موقف والے علماء کی تعدیر کر سکتا ہے اور چیلنج کر سکتا ہے وہی بات ہے جو اوپر میں نے کہیے وہی اس پہ بھی اپلائی ہوگی وہی بات سے اختلافی مسائل میں عوام کیا کرے اختلافی مسائل میں عوام وہی کرے جو اختلافی مسائل دنیایو معاملات میں ہوتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں جیسے طبی مسائل میں میڈیکل مسائل میں اختلاف علماء دکٹروں کے اختلاف ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے تم کو آپریشن کرنا ایک ڈاکٹر کہتا ہے تم کو آپریشن نہیں کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر آپ تحقیق کرتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں جانکاری کٹھا کرتے ہیں پھر ایک ڈیسیزن لیتے ہیں تو یہ مسئلہ تو ہر جگہ پیش آتا ہے دنیا میں کیسے ڈیل کر لیتے ہیں کون سے آپ کہیں پہ گھر کھردنے جائیں گے تو الگ الگ مشورے آئیں گے کوئی بھی کام کرنے جائیں گے دو رائے آئے ہیں کوئی کہ کرنا چاہیے آپ بولے اس سیریے میں یہاں پہ میں کوئی گھر لینا چاہتا ہوں کیا رائے کوئی کہا لے لو بہت اچھا ہے کوئی کہا رہی گی دوسریے کہ لو اب کیا کرے گا ہر جگہ دو طریقی رائے آپ کے سامنے آئے گی تو جس طرح سے ہر مسئلے میں ہم کیا کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ایسے یہاں پہ بھی ہم تحقیق کریں تو اختلافی ایسا لگ رہا نا اختلافی مسئلے میں عوام کیا کریں ایسا لگ رہا ہے کہ دین اکلاف سارے مسئلے متفقلے ہیں یعنی اختلاف صرف دین میں پائی جاتا ہے یعنی لوگ ایسا کرنے کہ اختلاف صرف دین میں اختلافی مسئلے میں عوام کیا کریں یعنی عوام علج کر رہے گی اختلافی مسئلے میں باقی دنیا میں کہیں اختلاف نہیں پائی جاتا ہے کہیں چاہے وہ قانونی مسئلہ ہو سماجی مسئلہ ہو تجارت کا مسئلہ ہو لیندین کا مسئلہ ہو کہیں اختلاف ہی نہیں صرف دین میں بھئی اختلاف ہر جگہ ہے ہر جگہ آپ ڈیل کرتے ہیں ہر جگہ آپ اختلاف کو دل کر رہے ہیں یہاں بھی دل کیجئے یہاں بھی اسے حل کیجئے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا اگر کسی حدیث کو ایک محادث صحیح کہے اور اسی کو دوسرے ضعیف کہیں تو عوام کس کی بات کو مانے گی اگر ایک ڈاکٹر کہے کہ اس کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے دوسرا ڈاکٹر کہے کہ اس کو آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو عوام کیا کرے گی جو کچھ وہاں کرے گی وہ یہاں بھی کرے وہ عوام کو نہ میڈیکل لائن میں معلومات ہے نہ علم حدیث میں معلومات ہے تو وہاں کیسے عوام فیصلہ کر لیتی کہ آپریشن کرانا کی نہیں کرانا دورتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اور ایک نتیجہ ایک ڈیسیزن لیتے ہیں کہ آپریشن کرانا کی نہیں کرانا تو ایسے حدیث کے وصلے میں بھی جدو عالم کا اختلاف ہو جائے کوئی کہتا ہے صحیح ہے تو وہی محنت یہاں بھی کرو نا لیکن یہاں چاہتے ہو کہ آپ کے موں میں کوئی اڈیل دے اسے لکھے اور اس میں آپ دوڑ دوڑ نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہاں بھی دوڑو یہاں بھی تحقیق کرو تفتیش کرو دماغ لگاؤ سوچو سمجھو پھر انشاءاللہ ایک چیز آپ کی لئے واضح ہوگی ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو اپنے مسلیوں کو علمہ سے نہ جوڑتا ہو ایسا شخص کون ہے جو مسلیوں کو علمہ سے نہیں جوڑتا ہے یعنی علمہ سے توڑتا ہے یہ تو وہ جو مہدوی فیرکہ والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں علمہ سے نہیں ملنا چاہیے علمہ سے نہیں بات کرنا چاہیے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مسلیوں سے علمہ سے نہ جوڑو لیکن یہ شاید اسی مسجد میں ہوگا جس میں کوئی جاہل امام ہو کوئی کاروباری لوہا پیچنے والا امام بنا دیا ہو ورنہ اگر اس مسجد میں ایک عالم ہے مسلی پر کھڑا ہے تو اٹومیٹی کو لوگ عالم سے جوڑے ہوئے ہیں یہ شاید کوئی ایسی مسجد ہوگی جس میں کسی لوہار کا امام بنا دیا ہو یا کسی بڑھا ہی کو کارپینڈر کا امام بنا دیا ہو تو علمہ کاٹ دیا غلط بات ہوئی لیکن میری معلومات میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے تو اگر مسجد میں امام کو لوگوں نے امام رکھا ایک عالم تو سمجھو وہ علمہ سے جوڑ کر رکھا اور باقی یہ جو مہدوی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی امام نہیں ہوتا ان کی کوئی اپنی مسجد نہیں ہوتی ہے یہ تو کہتے ہیں علمہ سے بات مت کرو علمہ سے بحث مت کرو یہ غلط بات ہے تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق ملکی توفید امیر رب ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات تاکہ آپ کے لئے